and welcome to my channel AHA assignments and info Dear students آج کی یہ ویٹیو بہت امپورٹنٹ ہے exam سے related ہے آپ لوگوں کی پریشانیوں سے related ہے میں جانتی ہوں کہ آپ سب students بہت زیادہ upset ہیں اس time میں کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اکبالی انیورسٹی کے جو ملتوی exam سے وہ 18th janvary سے start ہو رہے ہیں دوبارہ سے اور بہت کم time رہ گیا آپ کے پاس ساتھی ساتھ بہت ساری tension سے بہت ساری پریشانیاں ہیں admissions ابھی تک confirmed نہیں ہوئے books ابھی تک نہیں آئیں assignments late ہوئی ہیں بہت ساری پریشانیاں ان سب کے رہتے ہوئے exams کی تیاری کرنے میں میں جانتی ہوں آپ سب لوگ بہت زیادہ upset ہیں بہت short time ہے اس لئے یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ helpful ہونے والی ہے kindly till the end دیکھئے گا اور اگر میرے چانل پر new ہیں تو چانل کو subscribe کر دیں اور ویڈیو کو like کر دیں Dear students جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ time short ہے total تقریباً یہ ایک week ہے جس میں آپ نے اپنے steady کرنی ہے time بہت زیادہ short ہے پڑھنے کو بہت زیادہ ہے اس وجہ سے پریشانی ہے اور کس طریقے سے پڑھا جائے تو وہ بہت ایک مسئلہ ہے secondly ایک اور بات جو students کے ذہن میں آرہی ہے اکثر students یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس بار exam skip کر دیں papers نہ دیں اور اگلے semester میں اکھٹے papers دے دیں combine papers دے دیں لیکن dear students میری یہ suggestion ہے آپ لوگوں کے لئے کہ kindly kindly اپنا کوئی بھی paper miss نہیں کریے گا کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں ہر case میں اپنا paper دینے center ضرور جائے گا بے شک آپ کی تیاری کتنے percent ہے لیکن paper دینے ضرور جائے گا کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بار بہت ساری پریشانیاں رہی workshop properly نہیں ہو سکیں assignments delay ہوئیں extend کی گئیں online classes properly نہیں ہوئیں تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں university بھی جانتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی کے basis پہ اگر کوئی student fail ہو رہا ہو تو اسے وہ grace marks دے کر pass کر دیں اس لئے kindly بلکل نہ لیچے گا اپنا paper skip نہیں کریے گا paper دینے must جائے گا secondly بات کرتے ہیں کہ اب اس short time میں کس طریقے سے steady کیا جائے کیا plan ہے جو follow کیا جائے جس سے کم time میں زیادہ steady ہو سکے اس کے لئے میں آپ کے ساتھ ایک small سا smart plan share کروں گی جس میں آپ کو سب سے پہلے تو mind میں یہ رکھنا ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں وہاں آپ کو سکون ہو means کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ٹی وی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں یا آپ لاب ٹاپ اوپن کر کے پڑھائی کر رہے ہیں no آپ کے پاس جسٹ آپ کا جو فل فوکس ہے وہ آپ کی پڑھائی پہ ہو secondly یہ کہ آپ ایک proper steady plan بنائیں گے لائک کہ آپ نے ایک گھنٹہ پڑھنا ہے دو گھنٹے پڑھنا ہے اس کے علاوہ اپنی اپنے جو سبجیکٹس ہیں ان کا بریک ڈاؤن کریں ان کے چاپٹرز کا بریک ڈاؤن کریں اور ہر ڈسٹریکٹ کرنے والی چیز کو دور رکھیں ساتھی ساتھ ایک سمال سا steady plan میں آپ شیئر کروں گی کہ آپ کن چیزوں کو پریورٹی پہ لرننگ سٹارٹ کریں تاکہ آپ کے پیپرز میں بہت اچھے مارکس آسکیں سب سے پہلے جو آپ کی کورس کی آوٹلائن ہوتی ہے اس پہ آپ فوکس کریں لائک آپ آوٹلائن کے جو ہیڈنگز ہوتی ہیں ان ہیڈنگز کی ڈیفنیشنز اور ان کے بارے میں آپ کو انفرمیشنز بتاؤنی چاہیے secondly آپ کی جو assignment one اور assignment two ہے ان کو بہت thoroughly آپ پریپیر کر لیں کیونکہ assignments میں سے ایک سے دو questions آنے کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں اس کے ساتھ پاسٹ پیپرز مست پریپیر کریں پاسٹ پیپرز میں سے بھی questions آنے کے chances ہوتے ہیں secondly آپ کو یہ پتا لگ جے گا کہ کس ٹائپ کے questions آ سکتے ہیں thirdly اپنے پیپر پریزنٹیشن کو بہت unique اور بہت neat and tidy بنائیں بہت اچھی پریزنٹیشن ہونی چاہیے proper margin lines neat handwriting headings use of marker and pen margin lines underlining یہ سب آپ follow کریں تو انشاءاللہ آپ جو examiner ہے وہ آپ کو good marks دینے پر مجبور ہو جائے گا اس کے علاوہ جو last point میں آپ بتانا چاہتی ہوں کہ smarter steady کریں like آپ بہت آپ کے پاس short time ہے اس لئے بہت زیادہ details میں نہ جائیں کہ آپ ایک chapter کو لے کر بیٹھے رہے آپ ہر chapter کو تھوڑا تھوڑا time دیں ہر subject کو تھوڑا تھوڑا سا time دیں اور اپنی grip بنائیں ان topics پہ جو کے most important topics ہیں اور assignments میں بھی cover دوتے ہیں hope تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تانکس پور واشنگ مائی ویڈیو گوڈ